السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ادھر بن رہا ہے جی آج صبح کا ناشتہ صبح کے ناشتے میں میں بنا رہی ہوں پیازوں والا آملیٹ میرے سسرال میں اس کو پیازوں والا آملیٹ کہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری مائیں اس کو انڈا پیاز کہتی تھی مجھے یاد ہے جب پاکستان میں کوئی بھی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا گھر میں کوئی ایسا کھانا جیسے بھنڈیاں مجھے پسند نہیں ہیں بھنڈیاں بنی ہونی تو میرا نہ دل کرنا تو میری امی نے مجھے فوراں کہنا کہ تمہیں انڈے پیاز بنا دیتی ہوں ساتھ میں پراتھا بنا دینا تو بڑا ہی مزیدار لگتا ہوتا تھا تو اس طرح سے میں نے پیازوں کو یہ کاٹ لیا ہے باریک باریک اس میں نمک میرچ سوڑا سسوکہ دنیا زیرہ اور حلدی ڈال کر اس کو تھوڑا سمک کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تک کہ پیاز جو ہیں وہ تھوڑے سے سوٹے ہو جائیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے صبح کے پراتھوں کے ساتھ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر پیاز جو ہیں وہ تھوڑے سے سوٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب میں اس میں ایک کر دوں گی دو ایکس ایکس ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تک کہ ایکس جو ہیں وہ مسالے میں تھوڑے سے فرائی ہو جائیں تو یہاں پر ایکس مسالے میں فرائی ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم ان کو پیازوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہاف تی سپون گرم مسالے پاورڈر کا اور تھوڑا سا دھنیا اور دھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مرچیں اس طرح سے ڈال دیں گے یہ بہت مزے کہ صبح کے پراتھے کے ساتھ لگتے ہیں ساتھ اچار ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں دوسرے چولے پر اپنی چائے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبح صبح تو چائے کے بغیر نہ گزارہ ہی نہیں ہوتا صبح کی چائے نہ نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے جیسے سارے دن کی تکاوٹ ہی نہیں اتری تو ادھر میں بنا رہی ہوں جی اب اپنا پراتھا اچھی طرح سے دیسی گی لگا کر بنا رہی ہوں میں نے کہا کبھی کبھی نہ خود کی صحت کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے ہیلڈی ناشتہ کر لینا چاہیے ہیلڈیوں میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اس طرح کے پراتھے اور آلو والے پراتھے اس طرح کے کھائے جاتے ہیں تو یہاں جی پراتھا میرا بن گیا ہے دیکھیں پتہ نہیں کس ملک کا نقشہ بنا ہے تو ناشتہ میرا یہاں پر تیار ہو گیا ہے اب میں کرتی ہوں ناشتہ تو ادھر جی یہ شام کے ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے کتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن یہ دھوپ صرف ایک دھوکہ یہ سردی بہت ہے تو یہاں پر پتے صاف کرنے والے کر رہے ہیں جی پتے صاف تو آج رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں چکن ٹکے کیونکہ آپ کو پتہ سردیاں سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر کچھ کھانے کو بھی زیادہ دل نہیں کرتا اے دل کرتا ہے کوئی ہلکا پلکا سا کھانا ہو اور ہو چٹ پٹا تو اس لئے میں انکا چلیں آج چکن ٹکے بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون دہی کا لے لیا ہے وانن ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے میونیز یہ میں اس میں مسالے ڈالے ہیں اس میں ہے وان ٹی سپون خوش کدنعے کا ہاف ٹی سپون زیرے کا ہاف ٹی سپون میں نے کسوری میتھی ڈال دی تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی میچیں، تھوڑا سا پیپریکا پاوجر اور سرک میس چیں ڈال دی اب میں اس میں یہ دو تکے مسالے ڈال رہی ہوں ایک میں ڈال رہی ہوں چکن تکہ مسالہ اور دوسرا میں نے ڈالا ہے لہوری چرغہ مسالہ اس سے تکے جو ہیں وہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو تمام مسالے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں تقریباً ہاف لیمن مچوڑ دوں گی اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گے اور پھر ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے چکن کے کیوبز رکھے تھے ان کو میں اس میں ڈال کر اچھی طرح سے میرینیٹ کر لوں گی اور پھر اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں اس کے اندر جی میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا یلو فور کلر کیونکہ اس سے تکوں کا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس لال کشمیری ملچیں ہوں تو آپ وہ ڈال دیں اس سے بھی اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو جب تک چکن میرینیٹ ہوتا ہے ٹکوں کے ساتھ لگانے کے لیے تو میں نے تھوڑا سا پیاز لیا ہے یلو بیل پیپر لی ہے گرین بیل پیپر لی ہے کیونکہ ریڈ بیل پیپر میرے پاس نہیں تھی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ بہت زبدست لگتی تو یہاں پا جی یلو بیل پیپر میں سے دیکھیں چھوٹی اسی بیل پیپر نکلی ہے خدا کی قدرت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں یہ چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں تو سبزیاں میں نے ادھر ساری کاٹ لی ہیں جی اب میں نے یہ بیمبو سٹیک لے لی ہے اس کے اوپر تکے لگانے کے لیے تو ہم اس طرح سے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ایک ایک چکن کا پیز جو ہے وہ اس ٹک پہ لگاتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس طرح سے ویجیٹیبلز اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ یہاں پر جتنی مرضی ویجیٹیبل چاہیں دو دو چاہیں تین تین چاہیں آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری زبردستی تکہ سٹک تیار ہو جائیں گی تو یہاں میں نے ساری جو تکہ سٹک ہیں وہ تیار کر لی ہیں اب میں ان کو رکھوں گی ایر فرائر کے ٹرے میں اور میں ان کو ایر فرائر میں رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو ان کو اوون میں بھی آپ رکھ کے بیک کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب ان کو ایر فرائر میں رکھتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے اور یہ 20-25 منٹ میں بہت زبردست تکے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے رکھ دیا ہے جی اس کو ایر فرائر میں اور میں نے 20 سے 25 منٹ اس کے لگا دیئے ہیں اب میں بنانے لگی ہوں تکوں کے ساتھ تھوڑا سا سیلڈ یہ میرے ہسپنڈ کو بہت پسند ہے تو میں نے اس طرح سے یہ تھوڑا سا کھیرہ لے کر اس کو باریک باریک میں نے چاپ کر لیا ہے اسی طرح سے میں گیلو این گرین بیل پیپر کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر چاپ کر لوں گی اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی یہاں پہ ویجیٹیبلز ہونا جو آپ لائک کرتے ہوں اس طرح سے کٹ کے یہ سیلڈ بنائیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے پیازوں کو بھی اسی طرح سے چاپ کر لیا ہے اب ان کو ڈال دیں گے ایک باول میں باول میں ڈالنے کے بعد میں نے اب ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹر کو بھی اسی طرح چاپ کر کے ڈال دوں گی باریک باریک سا اور پھر تھوڑا اور اسی طرح سے پھر میں دھنیا بھی اس میں ہے جو باریک چاپ کر کے وہ بھی ایڈ کر دوں گی یہ سب چیزیں باول میں ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے تھوڑا سا آئلی وائل اس کا میں بعد میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم ویجیٹیبلز کے اوپر تھوڑا سا لیمن ہم نچوڑ لیں گے اچھی طرح سے لیمن نچوڑنے کے بعد اب جو باول میں ہم نے آئلی وائل لیا ہے اس میں میں تھوڑی سی سویا سوس ڈال دوں گی اور تھوڑی سی میٹ باسکو کی ہارٹ سوس ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس مسترڈ پیس تو وہ بھی اس میں ڈالیں اس سے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو اس میں آپ تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ کیا تھا وہ تھوڑا سا سکیپ ہو گیا تھا اور ادھر ہمارے تکے بھی ریری ہو چکے ہیں تو چلیں جی ان کو بھی ڈی شاؤٹ کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا لیٹس کاٹ لیا ہے تھوڑی سی گرین چٹنی بنا لی ہے دہی میں دینیں سبز دھنیے اور مرچوں کی مرپس چٹنی ہے میں نے وہ ایڈ کر لی ہے تھوڑی سی کیچپ ڈال لی ہے تو یہاں ساتھ ہی ہم اپنا سیلڈ بھی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے یہ بہت مزے کا سیلڈ بنتا ہے آپ ویسے بھی اس کو بنا کر کھائیں یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیں جی میں آپ کو ایک ٹکہ چیک کرواتی ہوں کتنا زبد اس ہمارا جو ٹکہ ہے وہ گریل ہوا ہے ائر فرائر میں یہ دیکھیں کتنا جوسی اور کتنا زبد اس ٹکہ بنا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو آج میری یہ ٹکوں کی ریسپی کیسے لگی ہے اس کے ساتھ یہ منی عبدال کے لیے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنائیں ہیں بچے ایسی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کر نہیں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ماں کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے بس ماں کا تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کا پیٹ بھرا رہے نا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ڈینر اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کا بھی این کرتی ہوں پھر انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ